انہمہ روز جس پہ پڑھتے تھے اب وہ دروازہ جلدہیا نانا تیرے در پہ دیا جلانے ہوں اسی در کو گجھا کے آئے تیرے رسلیں ہم عوض باللہ من الشیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مدود سے چنو کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے خائم ٹی وی کراچی سے آپ کا مذبان اقبال حید ندیم پرگرام ہائے زہرہ کے ساتھ آزرِ خدمت ہے آج ہم اپنے اس تیسرے پرگرام میں جناب فاطمہ زہرہ بحیث اطماع گفتگو کریں گے میری ڈوب تیتی کشتی اسے مل گیا کنارہ وہیں آ گئی مدد کو جہاں آپ کو پکارا کہاں فاطمہ کی عظمت کہاں آسیہ و مریم کر فقر جس پہ خالق وہ ہے مرتبہ تمہارا اس وقت ہمارے دمیان تشریف فرما ہے اس ملک امتاث عالم دین آلی جناب علامہ سید رضی جعفر نقلی صاحب ہم آئین سے کچھ باتشید کرتے ہیں علامہ صاحب سلام علیکم علامہ صاحب ہم نے پچھلے دو پرگرام کی ہیں اس میں ہم نے بحیثیت ایک بیٹری کے دوسرے میں ہم نے زوجہ آج ہم مانکے محضور پر باتشید کرنا چاہتے ہیں اس سے ذریعے میں آپ ذرا اس پر روشن ڈالیں اعوذ باللہ السمیل علی من شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا بالخاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت علی اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بمحکم کتابه الكریم بقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چوبیس جس میں شجر طیبہ کا تذکرہ ہے اور جناب فاطمہ شجر طیبہ کی وہ اہم ترین شخصیت ہیں کہ باپ کے طرف سے شہر کے طرف سے بچوں کی طرف سے باپ کو دیکھیں انبیاء کا سردہ شہر کو دیکھیں علیاء کا سردہ بچوں کو دیکھیں جوانہ جنت کے سردہ کوئی بھی خاتون جناب سیدہ سے برابری کے دعویٰ نہیں کر سکتے اور پھر اس پہلے اسے دیکھیں کہ تاریخ میں جناب سیدہ کے علاوہ کوئی ایسی خاتون نہیں ہے کہ جس کی جو بھی اولاد ہے وہ یا امام بنے یا محافظ امامات چار بچے پروان چڑھے شہزادی کے آغوش میں دو بیٹے پروان چڑھے دو بیٹیاں پروان چڑھیں بیٹے حسن حسین پروان چڑھے امام پرے بیٹیاں ذہن ابن مکلزم چڑھ کر آپ پہ کسی اولاد تھی پانچ اولاد تھی ایک محسین جس کی شہادت واقع ہوگی اس کا تذکرہ بھی میں حرص کروں گا لیکن میں پچھلی نشست کا ایک بات آپ تک پہچھانا چاہ رہا ہوں کہ جب جناب امیر نے اولا کائنات میں شہزادی سے فرمایا تھا کہ دوخت رسول ساری زندگیہ ہم نے اس طرح گزاری کہ آپ نے کوئی فرمایش نہیں جناب اصیدہ نے فرمایا کہ آپ میری ہر ضرورتی صرف پوری کر دیتے ہیں میجھے فرمایش کرنے کے ضرورت نہیں بھی شہد علی نے فرمایا کہ نہیں میرا دل چاہتا آپ کوئی فرمایش کریں کہ اچھا آپ امام میں وقت بھی ہیں شوہر بھی ہیں فرمایش چھوٹی سی فرمایش ہے کہیں سے انار لے آئیے بیماری میں انار بہت تقویت پہنچاتا ہے انسان اور جنت کی میوہمیں سے بھی ہے اس کا رس بہت ہی طاقتور ہوتا فرمایش کر دی چلے امیر المہمین تلاش کرنے موسم انار کا نہیں تھا بہت دور جانا پڑا ایک جگہ ایک انار ملا باغبان سے انار خریدا خرید گھر کی طرف چلے راستے میں دیکھا ایک آدمی لٹا ہوا پڑھا ہے رک گئے ممکن نہیں تک کالی کسی کو پریشانی میں دیکھیں اور نظر انداز کریں اس نے ٹھہر گئے بیٹھ گئے وہاں دیکھا یہ بیچارہ کچھ مزمہل سا ہے سر دبانا شروع کیا پریشانی سے علانے شروع اس نے کچھ مہربان محسوس کیا تو بات یہ شروع کی پوچھا آپ نے بھئی کیوں یہاں پر پڑھے ہو تمہا کہنے میں کمزور اتنا ہو چکا ہوں کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا اس سے ملٹ گیا ہوں پوچھا کوئی کام تمہارا کروں تمہارے کوئی خدمات کروں تمہارے کیا کروں کہنے کا مجھے پیاس بھی لگ رہی ہے اور کمزوری بھی لگ رہی ہے کہ اس اگر انار مل جائے امیتیاس بھی مجھ جائے تھوڑی طاقت پہ ہے کیسے ممکن ہے کہ مولا سے کوئی سوال کرے اور مولا کے اختیار میں ہو اور سوال پورا نہ کریں ناممکن ہاتھ میں انار موجود ہے دو ٹکڑے کیے آدھو سو کھلا دیا ایک ایک دانہ کر کے کھلا دیا بہت اچھا انار تھا رسیلہ تھا اس نے اچھی طرح انار کھایا اور محسوس رہا کہ تھوڑی طبان آئی آگئے مولا نے اسے کہا کہ بندہ خدا انار تو نے کھا دیا کہنے ہاں بہت اچھا تھا بہت ٹھیکی تھا بہت رسیلہ تھا اور میں نرد اپنے طاقت محسوس کر رہا ہوں لیکن اگر اتنی اور مل جاتا تو میں اٹھ کے چلنے کے قابل ہو جاتا اب یہ ایک امتحان سخت ایک طرف جناب سیدہ جنہیں زندگی پہلی فرمائش کی ہے اور وہ بھی مولا کے کہنے پر فرمائش دوسری طرف بھی بندے خدا جس کو آدھا انار کھلا چکے ہیں آدھے کی طرف تو وہی بات کے ناممکن ہے کہ مولا کسی کو پریشانی میں دیکھے اور نظر انداز کرتے ہیں مولا نے باقی آدھا انار بھی کھلا دیا ایک اگدانہ کرتے ہیں اور وہ اس میں اسے توانا ہی محسوس کی اٹھ کر شکریہ آدھا کیا اور چلا کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ انہیں پچانتا نہیں تھا مولا کو لیکن شکریہ آدھا کر کے چلا کیا اب سوچا جا سکتا ہے کہ مولا کس طرح گھر کی طرح چلے ہوں گے خاتون جنت میں زندگی پہلی فرمائش کی بڑی طرح گھدو کے وقت انار ملا لے کے چلے راستے میں اس بندے خدا نے انار کی خواہش کی مولا نے آدھا کھلا دیا اس سے مزید خواہش کی پورا کھلا اب خالی ہاتھ اب گھر کی طرف چل رہے ہیں مگر خدرت جان رہی ہے کہ یہ میرے بندے نے میرے بندے کا کام کیا چنانچہ یہ گھر پہنچے گھر میں داخل ہوئے دیکھا شاہدہ حضی کی پاس ایک بڑے طبق میں امدہ قسم کے انار رکھے فرمائے دخت رسول آپ کے سامنے تو بہت امدہ انار رکھے فرمائے ابھی کوئی شخص آیا تھا اس نے کہا یہ انار علی نے بھیجے ایسا لگتا ہے کہ علی اللہ کے بندے کا کام کر رہے تھے اور خروع ہونے کا سامنہ یہ پہلی فرمائش اور شاید آخری فرمائش جنب سعیدہ کی اولائی قائنات سے ایک اس کے بعد دو فرمائشیں وہ غصت و قفن سے متعلق تو اب یہ بات آتی ہے اس شوہر کے ساتھ ایسی شاندار زندگی گھر حکمہ فقہ و فاقہ ہیں پریشانی آئیں بہت زیادہ پریشانی آئیں لیکن صابر شاکر ہے وہ وقت بھی آیا ہے جب حسن حسین بیمار ہوئے پیغمبر تشریف لائے حیادت کیلئے اور کہا کہ تم لوگ نظر مانو روزے کی روزے کی منت ماننا بہت قیمتی ہے جب بھی کوئی پریشانی ہو روزے کی منت مانیں بہت کام آسان ہو جاتا ہے تو پیغمبر اسلام نے بچوں کی حیادت کی اور ماں واپ سے کہا کہ تم لوگ منت مانو روزے رکھیں انہوں نے منت مانی روزے کی رکھنے کی بچے اچھے ہو گئے منت کو فرا کرنے کا بہت آیا تو اب علیہ فاطمہ نے روزے رکھیں امیر الممنین گئے بازار کچھ جو لائے کچھ اون لائے یہ اجرت کی طور پر تھا ایسے تنگ دستی کے زمانہ چل لیا تھا کہ اس میں آپ نے کسی سے جو لیا اور اون لیا کہ اون کہتے ہیں گے تو یہ اجرت ہوگی اس کی جنہی جتنی اجرت ہو سکتی اسی صاحب سے جو لے کے آئے جناب سیدہ نے اس کو تین حصہ بڑھا ایک حصہ کون کا تیار کر دیا پھر ایک حصہ جو کا ہاتھا تیار کیا ہاتھا تیار کیا شام کا بہت آیا روٹی تیار ہے افطار کیلئے لوگ بیٹھے دروازے پہ کسی نے آواز سے اے آلِ محمد میں بھوکا ہوں کچھ کھانا کے لائے ان لوگوں نے اپنی روٹیاں اٹھا کے دیتے اور خود نمک اور پانی پہ افطار دوسرے دن بھی جناب سیدہ نے اون کا دوسرا حصہ تیار کیا خام اون کو اچھے اون میں تبدیل کیا اور اس کے برابر جو مسابی جو تھا اس کو پیس کر روٹی تیار کیا آج ایک قیدی آ گیا کہ آرے محمد میں قید سے چھوٹ کر آیا ہوں کچھ مدد کیوں کھانا کھلائی آج بھی سپنے اپنے روٹیاں لے تیسرے دن آیا جتنا اون باقی تھا اس کو تیار کیا پھر اس کا جو پیسا پہلے محنت پھر مزدوری تیار کر دیا جو کھ تیار کو پیس کر آٹھا تیار کیا روٹی بنائیں شام کو پھر ایک یتیم آگے جوز ایک وقفہ لے اجازت ہو دو وقفہ ایک بریک کا ناظرین وقفہ بریک کا ملتے ہیں ایک وقفہ کے بعد جوز ایک بریک کا جوز ایک بریک کا شامدید ناظرین ہماری گفتگوہی سے شروع ہو رہی ہے جہاں سمال خطاوئی تھی یوں ذرا فرما رہے تھے تیسے دن بھی جناب سیدھے نے پہلے جو تیار وہ ان تیار کیا پھر وہ آخری حصہ جو کہتا اس کے پیس کر روٹی تیار کی روٹی تیار کے افتار کبھاتا ہے تو دروازے پر یتیم آگے اہل احمد میں یتیم کچھ کھانا چاہیے آج بھی روٹیاں دیتے تین دن کے فاقے تاریخ میں جناب سیدھا کے جسم پر کپ کپی سی تاری تھی جب حضور آئے ہیں دیکھا کہ نماز میں میری بیٹی کھڑی ہے لیکن جسم کانا پر آئے تو پیغمبر رونے لے پالنے والے کیا آہل احمد بھوک سے مر جائے اسے وہ تخانے نمت آیا اور پھر سب نے زیر کوئی کھانا کھایا اب یہاں ایک بات کہنے کی ہے قرآن مجید میں آئے تھے جو ہمارے راہ میں ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے دست گناتا کریں گے مجید میں سنف اور آشان مسالح آل محمد نے تین دن روٹیاں دی یتیم کو مسکین کو قیدی کو تین دن روٹیاں دی فضیلت میں سورہ دہر کی تیس آیتیں نازل ہوئیں تیس آیتیں وہ روٹیاں فقیروں مسکینوں یتیموں کے شکم میں جا کر ختم ہو گئی یہ تیس آیتیں قیامت تک آل محمد کے فضائل کو بیان کرتی رہی ماشاءاللہ سبان اللہ دوست خانے نمت آیا اور سب نے شہر ہو کر کھایا جناب سیدہ ماں کی حیث سے ایک غیر معمولی کس انداز سے پروش کیے بچ ہوئے ہیں حسن کو صبر کی مندل سکھا رہی ہیں حسین کو شیات کی مندل بتا رہی ہیں زینب مکلسوم کو وہ استقبل کے لئے تیار کر رہی ہیں یہ جو ہم واقعہ کربلا دیکھتے ہیں یہ کربلا کا واقعہ صرف مردوں کا واقعہ نہیں ہے برابر کے شرک ہیں خواتین بھی کیونکہ مردوں نے آشور کے دن قربانیاں پیش کی اور عورتوں نے آشور کے بعد سارے راستے حکوپے کا راستہ ہے پر شام کا راستہ ہے درمیان کی ساری مندلیں تماشائیاں کو حجوم ہیں اس میں علی کی بیٹی کھڑی ہو جاتی خطبہ دیتی قبلہ واقعی قبلہ جنب فاطمہ زہرہ کی وفات کی بات ہوا ہے بہت ہے لیکن بی فاطمہ زہرہ اپنی بیٹیوں کو کچھ ہدایت دیکھے گئی تھی جانب کلسون کو جنب زینب کو وہ کیا ہدایت تھی کسی شاعر نے اس پورے منظر کو یوں بیان کیا ہے کہ ہر رخ سے بطول نے گھر کو سجا لیا ہر رخ سے جب بطول نے گھر کو سجا لیا بیٹی کو اپنے پاس نبی نے بلا لیا تو جناب سیدہ ظاہر ہے کہ امام حسن کی ولادت ہے سن تین ہجری میں امام حسین کی سن چار ہجری میں جناب زینب کی پانچ ہجری میں اور جناب امد کلسون کی شاہر سات ہجری میں تو امام حسن سب سے بڑے ہیں مگر وہ بھی جناب سیدہ کی رہیلت کے بہت ساڑھے ساتھ سال کے ہیں امام حسن ساڑھے چھ سال کے ہیں جناب زینب ساڑھے پانچ سال کے ہیں اور جناب امد کلسون تین سال تین سال ان بیٹیوں کی ایک غیر معمولی تربیت کی ہے جہزادی نے اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب پیغمبر حسن ایک روز گھر میں آئے اور بیٹی سے کہا کہ ذرا مجھے چادر رولا تو میں کچھ کمزوری میں احساس کر رہا ہوں چادر رول لی اس کے بعد حسن آئے پھر حسین آئے پھر امیر الممن آئے پھر جناب فاطمہ آئیں سب چادر میں جمع ہو گئے جناب امد سلمہ یہ منظر دیکھ رہی تھی انہیں پیغمبر سے کہا کہ میں بھی آج انکہ نہیں انتہالہ خیر انتہالہ مکہ نہیں تم نیکی پر ہو لیکن اپنی جگٹ آگئے اب غور کیجے جہاں بچے یہ منظر دیکھ رہے ہوں کہ نانا لیٹے تھے بڑے بھائی آئے چادر میں چلے گئے چھوٹے بھائی آئے چادر میں چلے گئے اببہ آئے چادر میں چلے گئے امی آئیں چادر میں چلے گئے تو ہم لوگ کیوں نہیں جائے فتری بات ہے فتری بات ہے دل جاتا ہے لیکن جب بھر میں جاتے وہ دیکھیں گے بھائیوں کو دیکھا ماں باپ کو دیکھا تو دل جاہے گا لیکن یہ بیٹیاں اتنی بامعرفت ہیں کہ جناب سلمہ نے سوال کر لیا تو میں چادر میں آ جاؤ بیٹیوں نہیں سوال نہیں کیا کیونکہ تربیت کا اثر تھا شہزادی ایک عنہ ان خاتون مشہد جناب فاطمہ زہرہ سلام کہ انہوں نے دلوں میں ایسی معرفت ڈال دی تھی اسلام جانتی تھی وہ کس کا کیا اتنا عام ہے اتنا سمجھتی تھی یہ کہ اقدام نہیں کیا سوال نہیں کیا کہ ہم بھی آج چادر میں آجا ورنہ بچے عام طور پر صحیح بار قدم بڑھاتے ہیں بھئی سواب ہے اور پھر بھی یوم سان اور امام حسین بھی داخل ہو چکے ہیں ہی ہمارے دونوں بھائی جا چکے ہیں اممہ اممہ بہت صحبی کیوں نہیں جائیں گے لیکن اتنی معرفت تھی ان کے دل میں کہ یہ منظر دیکھنے کے باوجود بھی کسی نے اقدام نہیں کیا نہ جناب زینب نے پوچھا نہ جناب زینب نے پوچھا یہ تربیت کا اثر ہے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ اور وہ بھی بھی جب آیت اتحیر نازل ہوئی در ایک اچھا در قصہ میں سب جمع ہوئے تو اسی بات آیت نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ علیہ وآلہ زبانکو مریضہ علیہ وآلہ وآلہ تفاصیل میں بالاتفاقی بات ہے آیت اتحیر کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے معمول بنا لیا ہر نماز سے پہلے شہزادی کے دروازے پر جاتے تھے سلام کرتے تھے اس آیت کی تلاوت کرتے تھے کہ انما یرید اللہ یہ عجیب بات ہے اللہ کے گھر بعد میں جائیں گے فاطمہ کے گھر پہلے آئے گی کبھی سفر بھی پیش ہوتا تھا تو سب سے آخر میں جنب سیدہ سے ملاقات کرتے تھے جب سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلی ملاقات فاطمہ زہرہ سے کرتے تھے تو ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پر جانا سلام کرنا یہ مدینے والوں کو بتانا تھا اس گھر کوئی پہچان لو اس گھر کے دروازوں کو پہچان لو مگر کتنا علمناک ہے یہ کہ جس دروازے پر اللہ کا سول رسول ہر نماز سے پہلے آ کر سلام کرے دنیا والے وفات پیغمبر کے بعد اسی دروازے پر آگ لکڑی لے کر آجائے اور شہدادی سے مطالبہ کرے کہ جو لوگ بھی گھر نہیں انہیں باہر نکالی وہ انہیں گھر میں آگ لکھا دیں جناب سیدہ نے فرمایا کہ اس گھر میں گھر میں تو میرے بچے حسنوں سے پہلے اللہ مرگور جائے سے ایسے شقی تھے آنے والے آج کے اس دور میں بھی اگر کسی شریف کے دروازے پر لوگ پہنچ جائیں آگ لگانے کے لیے تو محلے کے لوگ کے بیر کتنے شریفات دنگر جلانا چاہتے ہیں مگر افسوس مدینے میں کوئی ایسا نہ تھا جو آنے والوں سے کہتا کہ کائنات کا سب سے اشرف دروازہ تو یہی ہے جس پر اللہ کا رسول آ کر سلام کرتا تھا جناب سعیدہ نے فرمایا اس گھر میں میرے بچے حسنوں سے لیتے ہیں مگر آنے والوں کے جواب یہ تھے کہ چاہے کوئی بھی رہتا ہوں اس گھر کو حق لگا کیا مدینے والے حسن حسین کو نہیں پہچانتے تھے کہ ان لوگوں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ اگر رسول ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور یہ ننے شہزاد مسجد میں داخل ہو گئے پیغمبر نے خطبہ روکا ممبر سے اترے بچوں کو اٹھایا اپنے زانوں پر بٹھایا ایک زانوں پر حسن کو بٹھایا دوسرے پر حسین کو بٹھایا کبھی ایک کو پیار کرتے ہیں کبھی دوسرے کو پیار کرتے ہیں فرما تھا حب اللہ منحب حسینہ اللہ بھی اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا مگر آنے والوں نے کہا کہ چاہے کوئی بھی رہتا ہو کیا یہ منظر دنیا کو بھول گیا تھا کہ جب یہ ننے شہزادہ مسجد میں آیا اس نے دیکھا میرا نانا سجدے میں جب تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک یہ شہزادہ اپنی مرضی سے اترنا گیا پیغمبر نے ستر مرتبہ سبحان ربی العالی و بحمد پران جب تک وہ شہزادہ اپنی مرضی سے اترنا گیا پیغمبر نے سجدے سے سر نہ اٹھایا کوئی امالی کا حکم تھا کہ ہمارا ہی تو سجدہ ہے اسے ہونے تو دھولا نہیں بچے کی ذلشکری گوارہ نہیں ہے اللہ اکبر مگر آنے والے ایسے شقیت انہوں نے کہا چاہے کوئی بھی رہتا ہو اور پھر دنیا نے منظر دیکھا کہ آنے والوں نے گھر کا دروازہ سیدہ کے اوپر گراتی شہزادی زخموں سے چورو کر زمین پر گر پڑی فضہ کو پکارا یا فضہ زمی علی کے اے فضہ ذرا سہارہ میرا یہ فضہ آج جناب سیدہ کو سہارہ دے رہی ہے مدینہ میں کل یہی فضہ شام میں جناب زینب کو سہارہ دے اللہ اکبر اسی حادثے محسن کی شہادت واقع ہو گئی بچہ ماں کے شگم میں شہید ہو گئی جناب سیدہ فریاد کرتی رہی گھر کے دروازہ گرا دیا گیا سچ کہا ہے مہرخین نے اگر مدینہ میں سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی نہ لائی گئی ہوتی تو کربلا میں زینب کے خیمے رکھتے یہ منظر نہ نزل آتا ہے کہ بی بیا جن خیمہ میں آگ لکھائی جا رہی ہے ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں اگر کسی گھر سے جنازہ اٹھ جاتا ہے لوگ تازیت کے لئے جاتے ہیں تسلی کے کلمات کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بطوں کو تازیت پیش کرتے ہیں مگر ہائے کربلا ہائے کربلا ایک طرف زمین گرم پر لاشیں بکھ رہے ہوئے ہیں دوسری طرف بی جین یہ خیموں میں بی بیا جمعہ انہیں آگ لکھائی جا رہی ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے میں وہ منظر کبھی بھول نہیں سکتا جب پورے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے خوف کے عالم میں نظر آ رہے تھے یہ بچے کہاں جائیں کیا کریں میدان کو دیکھتے تھے لاشیں نظر آتے تھے خیموں کو دیکھتے تھے شولے نظر آتے تھے ہر طرف نیزیں ہیں ہر طرف بھالے ہیں ہر طرف شمشیرے ہیں دشمنوں کا نرغہ ہے کوئی وازی وارث نہیں ہے حمید کہتا ہے میں نے اسی دوران ایک بچی کو دیکھا جس جو سیاہ چادر میں ملبوس تھی اس کے دامن بھاگ لگی ہوئی تھی اور جیسے جیسے وہ قدم بڑھا رہی تھی ویسے ویسے آگ کے شولے بلند ہو رہے تھے میں نے بچی کے قریب جانا چاہا تھا کہ اس کے دامن کی حق بجھا دوں مگر جب بچی نے مجھے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر فریاد کی اے شخص میرے قریب نانا میں تیرے نبی کے اولاد ہوں جس کا تکلمہ پڑھتا ہے موسی کی اولاد میں نے کہا بی بی میں کوئی نیاز ظلم دھانے نہیں آ رہا ہو آپ کے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہو بچی نے کہا اگر میں ساتھ کوئی حسان کرنا چاہتا ہے ذرا مجھے نجف کا راستہ بتا دے اچھا بی بی نجف میں اس پہ آبان میں نجف جا کر کیا کرو گی کہنے لگی میں اس پہنے دادے سے فریاد کروں گی واجدہ بابا کسنوں کے نیزہ پر فلت کیا عجرکم علی اللہ کیا عالم ہوگا جناب سیدہ کا جب گھر کے اوپر دروازہ کی رہا گیا اس کا زخم کا اثر ایسا تھا کہ آپ دھائیہ تین مہینے کے بعد اپنے بابا کے پاس رہی گئی جب بابا کے پاس جانے کا دن آیا ہے تو امیر المومنی نے دیکھا آج سیدہ بہت سے کام و مسروب نظر آ رہی ہے بچوں گنہ لارہی ہیں ان کے کپڑے تبدیل کر آ رہی ہیں ان کے کھانے پانی کا سبند و بس کر رہی ہیں اس لیے کہ دنیا والوں کو جناب سیدہ کا رونا بھی گوانا نہیں تھا جناب سیدہ اس لیے روزانہ بیت الحزن چلی جاتی تھی دن پر اپنے بابا کو روتی تھی شام کو واپس آتی تھی مگر ایک روز جو ان کی شہادت کا دن ہے اپنے بچوں کو نہلا رہی تھی کپڑے تبدیل کر آ رہی تھی کھانے پانی کے بند وز کر رہی تھی چہرے پر بڑا اتمنان نظر آ رہا تھا مولا نے پوچھا دخت رسول آج آپ کی طبیعت بڑی بہتر معلوم ہو رہی فرمایا ہاں میں نے بابا کو خواب میں دیکھا جو مجھے بولا رہے ہیں اس لیے میں نے چاہا کہ جانے سے پہلے اپنے بچوں کے کپڑے تبدیل کرا دوں ان کے لیے آخری مرتبہ کھانے کے بند وز کر دوں اے ابو الحسن میرے ہر بچے کا خیال کیجئے گا اور اے ابو الحسن جب میں دنیا سے جاؤں آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا کفن بنائیے گا نماز جنازہ پڑھئے گا رات کی تاریخی مجھے دفن کیجئے گا ارباب مخاتل نے لکھا ہے کہ جب کچھ جنال وی زینب سے وسیعت کی تھی بیٹی میں جا رہی ہوں میرا گھر تمہارے ذن میں ہے تو مگرچہ کم سی رو مگر میرے ہر بچے کا بہت خیال کرنا میرے حسین کی پیاس کا بہت خیال کرنا اس بچے سے پیاس برداد نہیں ہوتی جب یہ شکم میں تھا آواز دیتا تھا اے ماں میں غریب الوطن ہوں اے ماں میں مظلوم ہوں اے ماں میں پیاسا ہوں میں نے بابا سے پوچھا تھا بابا یہ بچہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ میں مظلوم ہوں میں غریب الوطن ہوں میں پیاسا ہوں تو میرے بابا نے کہا تھا بیٹی یہ سچ کہتا ہے کربلا کے میدان میں غریب الوطن بھی ہوگا مظلوم بھی ہوگا تین دن کب ہوگا پیاسا بھی ہوگا جناب سیدہ فرماتی ہے اے زینب میرے پیاس بیت پیرے بیٹے حسین کی پیاز کو بہت خیال لگتا اور جناب زینب ہمیشہ حسین کے لیے پانی محفوظ لگتی تھی مگر منہی سبنچہ جب کربلا کا میدان ہوگا زینب حسین کے چہرے پر پیاز کے شنطت دیکھتی ہوگی تو ماں کو مخاطب کرتی ہوں گی زینب نے وسیعت کو بھلایا نہیں ہے مگر زینب اتنی بے بس ہے کہ دو قطرہ آپ بھی علیہ السغر کو نہیں پیدا سکتا مولا سے وسیعت فرماتے ہوئے جناب زینب سیدہ نے فرمایا یا علی جب میں دنیا سے جو آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا کفر بنائیے گا نماز جنازہ پڑھئے گا رات کی تاریخی میں سبھتے لگتی میرے مولا نے حضب وسیعت غسل دیا کفر بنائے نماز پڑھی رات کا انتظار کیا جب رات تاریخ ہو گئی بنی حاشم کے چند گنے چنے حاکانوں پر جناب سیدہ کا جنازہ چلا میرے مولا جب جنازہ لے کر چل رہے تھے امیر المومین نے محسوس کیا جنازے کی پیچھے ایک چھوٹی سی بچی سیاہ چادر میں ملبوس سپکے چھپکے چلی آ رہی ہے تو امیر المومین نے حسن مشتبہ سے کہا بیٹا جنازہ روگ دو زینب کو گھر پوچھا علی کو یہ گوانہ نہیں ہے کہ زینب میری زندگی بھر سے باہر نکلے میرا دل چاہتا ہے مولا سے ارد کروں مولا آپ کو یہ گوانہ نہ تھا زینب گھر سے باہر نکلے ایک سٹھ ہجنی میں ذرا کربلا آئیے اور یہ منظر دیکھئے زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے زینب کے بازوں میں رسی بانی جا رہی ہے اے مولا اب آپ کی بیٹیاں ہوں گی کبھی کوفے کا دربار ہوگا کبھی شام کا بازار ہوگا بے مقنو چادر لے جائی جائیں گی میرا دل کہتا ہے جب شام کا دربار آیا ہوگا جناب زینب نے جنت البقی میں ماں کو مخاطب کیا ہوگا اے اممہ آپ کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھایا گیا مگر آپ کی بیٹیوں کے بازوں میں رسی بان کر کوفہ شام کے درباروں میں پھرایا گیا اے اممہ کسی نے خیال نہ کیا اولاد رسول ہیں جسے رسیوں میں جگڑ کر اندھیار بدیا گیا جس پہ پڑھتے تھے اب وہ دروازہ جلدہ نانا تیرے در پہ دیا جلانے ہم اسی در کو بجھا کے آئے ہیں نانا تیرے دسلے میں ہم اممہ دل سنانے آئے ہیں موسیقا